ویلکم بیک ٹو ایس سریز پریپیشن ڈیر ایس پرنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تیاری برائے انٹرویو لیکچرار بیس سو بائیس کے لئے جو پیچھلے انٹرویو میں سوارات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے انٹرویو نمبر چار تک ہم نے تمام جو انٹرویو تھے وہ ہم نے ایس سریز پریپیشن پر اپلوڈ کر دی ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے انٹرویو نمبر پانچ کے بارے میں اس میں کون کون سے کوئیسٹن پوچھے گے اور ان کے پراپر انسر بتانے کی کوشش کریں گے پہلا سوال ملتان ڈیویزن میں پوچھا گیا کہ فیض کی وہ کون سی نظم ہے جو اقبال بانوں نے اتجاج کے طور پر گائی تھی تو یہ سوال اس کا جواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے وہ کا وجہ ربک ہم دیکھیں گے سال انیس سو پچاسی میں جنرل زیاء الحق کے فرمان کے تحت عورتوں کے ساڑھی پہننے پر پپندی لگا دی گئی تھی پاکستان کی ایک مشہور گلوکارہ تھی اقبال بانوں نے اتجاج درج کراتے ہوئے لہور کے ایک سٹیڈیم میں کالے رنگ کی سہیڈی پہن کر پچاس ہزار سامین کے سامنے فیض احمد کی فیض کی یہ نظم گائی نظم کے بیچ بیچ میں سامین کی طرف انقلاب زندہ باز کے نعرے کوئیتے رہے اگلا سوال ہے ہم اہلِ صفحہ مرد و حرم یہ ان کے جو غزل گائی تھی اس کے میں ہر کچھ اشار ہیں اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کے میننگ بھی جو ہیں ساری اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ میر اور ناصر کی شاعر انی تعلب پر شاعر سنائیں تو یہ شعر میر کا ہے پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان رختوں کو لوگ مدت رہے گی یاد یہ باتیں ہماری ناصر کا یہ شعر ہے کہ دوننے گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں ہر دور کی غزل میں میرا نشاہ ملے گا تیسرا سوال پوچھا گیا کہ پروین شاکر کو کن عزازہ سے نوازا گیا یہ سوال لہور ڈویزر میں پوچھا گیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آدم جی آوارڈ جو خشبو پر ملا 1978 میں فیض اردن انٹرنیشنل آوارڈ 1978 میں ہی ملا علام اقبال آوارڈ 1985 میں ملا یہ مختلف آوارڈ جو ہیں جو پروین شاکر کو ملے تھے ان کی تفصیل جو ہے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے بلراج میزہ کا تعرف اور تصنیف بتائیں تلک ان کا ہندوستان سے تھا دورے حیات یہ ہے کہ 1935 میں یہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جو ہے وہ 2016 میں ہوا ان کی خصوصیت بتائی گئی ہیں کل افثانیں سینتیس تھے اور افثانوی مجموعہ جو تھا سرکھ سے آہ ہے مشہور افثانیں جو ہیں امبا گھوٹی اور یہ دوسرے سارے بتائے جا رہے ہیں بلراج کومل کا مختلف تعرف اور تصنیف جو ہیں ہندوستان سے تھا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے شائر تھے افثان نگار تھے مترجم تھے نقاط تھے اور آوارڈ کے بارے میں بھی اغاہ کیا جا رہا ہے 1928 میں یہ پیدا ہوئے اور 2013 میں ان کا انتقال ہوا ان کی تخلیقات میں آرہا ہے پرندوں بھرا آسمان میری نظمیں عشتہ دل اگلا برک آنکھ اور پاؤں عدب کی تعلاش وغیرہ احیام گوئی کیا ہے سوار نمبر چھے ہے ساتھ ہے کہ کب شوری ہوئی آٹھمہ یہ تھا کہ کس ملک مغل بادشاہ کے عہد میں شروع ہوئی کتنا عرصہ رہی ایام گوئی کا بانی امام اہم شعرہ اہم شائر اور خود کو ایام کا موجود کہنے والے شعرہ کے نام بتائیں یہاں پہ بتا جا رہا ہے کہ عربی لفظ ہے مہنی کے اہوہم یہ شک میں ڈالنا کلام میں ایسے ذو مہنی الفاظ استعمال کرنا جن میں ایک مہنی قریب دوسرا بائید کا ہو ان کے دور کا ہو کلام پڑھتے ہی مقریب کے مہنی ذہن میں آئے لیکن غور کرنے کے بعد بائید ان کے دور اور شاعر کی مراد بھی مہنی بائید ہو اردو کی پہلی بقاعدہ تاریخ تھی محمد شاہ رنگینہ رنگیلہ کے اہد سترہ سو انیس میں اغاز ہوا امیر خسرو کی پہلیاں اور مکرانیاں یہ تمام دیٹیل جو ہے یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے آخری سوال تھا کہ بانی کون ہے ساری چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں بانی خان عرضو ہے امام شاہ حاتم ہے اور منفرد اسلوب کی وجہ سے اہم شاعر شرفودین مضمون ہے فیض کی فنی اور فکر لحاظ سے شاکار نظم بتائی ہے تنہائی ہے اور اس کی یہ نظم جو ہے اس قرار پر آپ کو دکھائے جا رہی ہے اپنے بے خوابوں کو اڑو کو مقفل کر لو اور یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اردو کے جدید مشہور افسانے اور افسانوں نگاروں کے نام دادی آج چھٹی پر ہیں خالدہ حسین نے لکھا تھا مگرمہ سے بلزار ہزارویں رات افتخار جالب نے میں کہاں کہوں مسعود عزر نے یہ تمام ڈیٹیل بتائی جاری ہے پرچی عورتہ انستان مبیر مرزا نے لکھی تھی ایک عورت کی عام سی کہانی سعید ناکوی نے لکھی ہے سوال یہ تھا کہ اردو کے جدید مشہور افسانے اور ان کے افسانوں نگاروں کے نام بتانے تھے غالب کے اس شیر کا مفہوم بتائیں تم مجھے بول گیا ہے تو پتہ بتلا دو کبھی فتراک میں تیرنے کا کوئی نخچیر بھی تھا ان کے شکار اور فتراک کا مطلب ہوتا ہے شکار بند مرزا غالب اپنے تخاول پسند محبوب سے کہتا ہے کہ میں تجھے یاد بھی ہوں کہ کیا اگر تو بھول گیا ہے تو میں یاد کرا دوں کہ میں تیرے تیرے نظر کا غائل وہ شکار ہوں جس سے تو شکار بند میں ڈال کر فرموش کر چکا ہے کبھی تو آ کر میری خبر لے کہ تیری قید میں مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور میں کس حال میں ہوں ڈیر ایس پیرنٹ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں چھٹے انٹرویو میں سوالوں کے جوابات کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی